وہ دور تو ہٹا دیں جو علامہ رشید ترابی کا یا علامہ طالب جوری کا یا اور علماء جو آتے تھے مولانا قلب سادق یا اور بڑے بڑے جو اس سے پیچھے اور چلے جائیں تو عذر زیدی اور جو پرانے علماء جو پنجاب اور ادھر تھے مطلب وہ دور تو یہ تھا کہ آپ کسی بچے سے بھی پوچھتے تھے تو وہ آپ کو بہت باتیں بتاتا تھا لیکن ابھی جو پیسج آیا ہے اس میں میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا میں خود بھی اسی طور کا ہوں کہہ رہا ہے میری بھی غلطی ہے اس کے اندر ابھی آپ بچے سے امام کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو کیا بچہ بتائے گا یعنی ایک کیا پکچر ڈراؤ کرے گا امام کیا ہے امام مولا کائنات کے بارے میں باقی امام نہیں ہے صرف امام صلی اللہ علیہ وسلم غدیر ہے اور غدیر کے اندر بھی صرف ایک بات یاد ہے اس کو من کنتو مولا وہازہ علی ان مولا اس کے علاوہ مثلا امام نے خیبر میں دروازہ وہ کھاڑا تھا اس کے علاوہ مثلا احد میں امام جو ہے وہ دشمن کو یوں مار دیا کچھ بدر کے بارے میں انفرمیشن ہوگی یہ دو تین جنگیں ہیں اس کے علاوہ امام کی زندگی امام کا اٹھنا امام کا بیٹھنا امام کی عبادت امام کا فقرہ کے ساتھ امام کا صاحب کے ساتھ امام کا نون مسلم کے ساتھ امام کا اپنی زوجہ کے ساتھ امام کا بچوں کے ساتھ یہ پورا کردار امام جو ہے وہ بیست سے پہلے کیا تھے جب رسول نے اعلان کیا امام بیست کے بعد کیسے تھے امام مدینہ میں کیا تھے امام مدینہ میں رسول کے جانے کے بعد پچیس سال امام نے پھر امام کی اپنی حکومت امام ہے کتنا حصہ امام کا میں خدا نہ خاصتہ آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کو نہیں پہلے لیکن انہاں آپ مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے ہیں امام کی اتنی زیادہ زندگی ہے اور اتنا کچھ امام کا ہے لیکن ہم میں نے بیان نہیں کیا میری غلطی ہے میں نے بیان نہیں کیا تو میں نے امام پیش ہی نہیں کیا اور جب میں امام کو پیش نہیں کروں گا تو امام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو پھر امام کو درگ ہی نہیں کر سکتے اب امام جب کہہ رہا ہے حصہ تم کون ہو حصہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں امام کے تیار ہو تو تم بہانے کرتے ہو اب یہ آپ کے ذہن میں تصور آئے گا کہ امام کے سامنے کوئی بہانے کر سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے نہجو بلاغہ ہے امام کتنی جگہ ہے یہ اپنے درد دل بیان کر رہے ہیں کیوں سسٹم دوسری مومنٹ چلی آ رہی ہے جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں ہے پہلا کام جیسے پیچھے سے میں نے آپ کی خدمت میں حرص کیا کہ ہر نبی کے دور میں وہ مومنٹ چلتی رہی ہے اس کا اصل کام کیا تھا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن سے نہ آٹے اصل چیز امت سازی ہے امت ڈیزائن کرنی ہے امت ڈیزائن کرنا آسان نہیں ہے ایسی امت جو روزہ میشر میں کھڑی ہو اپنے نبی کے آگے امت چاہیے تھی اس امت کو جو چلائے گا یا جو لوگ چلائیں گے جو چیزیں موف کریں گی ان کو روکو اس مومنٹ کا کام یہی ہے وہ جو دوسری مومنٹ ہے اگر اللہ کے ولی تک تو یہ رسوخ نہیں کر سکتا یہ قرآن کی آیات ہیں کہ بروردگار نے کہا کہ تم رسوخ نہیں کر سکتے شیطان کو واضح کہہ دیا ہے تو شیطان نے پھر یہی بولا کہ میں ان کو نہیں کر سکتا میں ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو تو کر سکتا ہوں تو ہاں ان کو کر سکتے ہو اب اللہ کے ولی تک تو شیطان نہیں پہنچ سکتا لیکن اس کو تنہا کر سکتا ہے اور جو کیا اللہ کے ولیوں کو تنہا کر دیا مومنٹ ہے اب آپ اگر قرآن پڑھیں اور قرآن میں ان طرف متوجہ نہ ہوں حضرت موسیٰ کل میں نے آپ کی خدمت میں حرص کیا کہ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت جس کے لیے بنی اسرائیل نے مناجات کی ہیں کہ پروردگار منجی کو بھیج نجات دینے والے کو بھیج تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا فیرون کو پتہ چل چکا تھا کہ بھئی ایک شخص بچہ پیدا ہوگا ایسا ہوگا تو اس نے ماہوں کے رحموں میں بچوں کو مار دیا اسے جہاں پتہ چلتا تھا بچہ اورہ سمال دیا لیکن اللہ کی پلیننگ دیکھیں آپ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فیرون کے گھر میں ہی پڑا کیا خدا کی اپنی پلیننگ ہے اب حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے اور میں نے آپ کو کل خدمت میں بھی عرض کیا کہ وہ جو ہے وہ نکل گئے اور دریا سے دریا سے راستہ بنایا لیکن وہ قوم بنی اسرائیل قرآن کے اندر سورہ بھی ہے بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے بنی اسرائیل نے بڑا ٹف ٹائم دیا حضرت موسیٰ کو بہت ٹف بہت مشکل پہلی چیز جو بنی اسرائیل نے کی یہ پانی سے نکلتی پانی سے نکلی اس طرف گئی دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجہ کر رہی تھی یعنی موجزے دیکھ کے آ رہی ہے اللہ کے موجزے اسا سے راستے بن گئے موجزے دیکھ رہی ہے پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں پانی سے کروس ہو رہے ہیں باہر نکلی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابھی ان کے جھوتے گیلے تھے اور یہ کہتے ہیں موسیٰ کو موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناو قوم کیوں کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پل رہی تھی اثرات تو ہوں گے ازدانِ موترم امامِ زمانہ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے ہم کس سسٹم میں بڑے ہو رہے ہیں ہمارا سسٹم کیا ہے اگر باہر کا سسٹم الگ ہے تو ہمارے اپنے گھر میں کونسا سسٹم ہے کمسکر اپنے گھر کے اندر تو سسٹم اپنے سے کھا سکتے ہیں کیا ہمارے گھر میں قرآن کی حاکمیت ہے کیا ہمارے گھر میں قرآن بولا جاتا ہے کیا ہمارے گھر میں قرآن سنا جاتا ہے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی امپورٹنس کتنی ہے ہم تو سمجھتے ہیں مر جائے گا کوئی مردہ تو چلو قرآن بکش دیا جائے ازدانِ موترم قرآن کلامِ الٰہی ہے اور یہی کلام ہے علی مال قرآن والقرآن مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اگر آج حضرت علی ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو قرآن تو ہے تو کیا قرآن سے وہ اتنی محبت سے سینے سے لگایا ہے جتنی محبت سے ہم نعرے مارتے ہیں نہیں کیوں نہیں ہے آپ کا قصور ہی نہیں ہے آپ کو بتایا نہیں میں نے تو ہمارا قصور ہی ہے اس میں سو فیصد ہماری غلطی ہے ہم نے کمپیریشن ٹھیک نہیں کیے ہم امام علی کو لوگوں سے کمپیر کر سیں امام کا کمپیری نہیں ہے کسی کے ساتھ امام کسے کہتے ہیں میں بس تھوڑی سی دیر آپ کو تاکہ ہم اس کو سمجھیں امام وہ ہے جو آیاتِ آزمِ الٰہی ہے جو امام تک پہنچ جائے گا وہ آلم کو تسخیر کر لیتا ہے امام جس نے اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیا وہ فنہ نہیں ہے جو لوگ امام کے ساتھ تھے آپ مجھے بتائیں آپ انگلیوں میں آپ کو نام یاد ہے جو امام کے لوگ باقی لوگ کہاں گئے جس نے امام تک پہنچا دیا اپنے آپ کو وہ قیامت تک زندہ ہے بلکہ قیامت کے بعد بھی زندہ ہے جو اصحاب کربلا میں آئے اپنے آپ کو وقت کے امام تک پہنچا دیا زندہ ہیں وہ قرآن کر رہا ہے تم گمان نہیں کرو کے مردہ ہیں بل آیاون اور اللہ کے نزدیک رزق بھی پا رہا ہوں کیسا رزق پا رہے ہیں یعنی آپ کی سوچ ہے کل آپ کی خدمت میں نے حضرت حر کے مسائب پڑھے حضرت حر جیسی شخصیت جو آج تک بہت سارے نظام کو چلا رہی ہے کیوں کیونکہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے پھر حقیقت دنیا کی نظر آتی ہے امام امام تک پہنچ گئے آیت اللہ حیری جزدی کے جنہوں نے حوضہ علمیہ کم کم کا پورا حوضہ بنایا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حوضے کے لیے حضرت حر سے توصل کیا تھا آپ سوچیں پھر ابھی حوضہ دنیا میں کیا کر رہا ہے سوچیں خور کتنے لوگوں کو آزاد کروا رہے ہیں امام امام تک پہنچ جاؤ امام ہے کہ جو تسبیح کائنات کو دے رہا ہے قرآن اشارت فرماتا ہے نا کہ حضرت دعوت نے پہاڑوں کو تسبیح ذکر سکایا ہے امام جب تسبیح کرتا ہے تو کائنات تسبیح کرتی ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو ہے سب تسبیح کر رہا ہے کون تسبیح دے رہا ہے اپنے آپ کو امام تک اب ظاہر ہے یہ امام ہے جو امت کو بنائے گا دنیا میں بھی امت چلے گی قیامت میں اس سے بڑی زندگی ہے کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے اصل زندگی تو وہاں ہے کہ جہاں ہم نے ساری زندگی رہنا ہے اور پورا سفر آگے کرنا ہے اور یہ بدن تو یہی تک ہے دوسرا بدن اور پھر وہ جو اصل چیز انسان کے اندر ہے وہ وہاں تک جائے گی اسے امام نے چلانا ہے صرف اس بدن کا مسئلہ نہیں ہے اصل اس حقیقت کا ہے کہ جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے اسے امام نے لے کے چلنا ہے اب آپ سوچیں اتنا بڑا کام ہو تو شیطان کیا چھوڑ دے گا شیطان کرنے دے گا نہیں جائے گا اسی مومنٹ ہے پوری اس نے پوری مومنٹ چلائی ہے اس نے کیا کیا حضرت موسیٰ جب فیرون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نکال کے لے آئے تو اب فیرون دشمن توستہ ہم تک اب کیا ہو گیا فیرون شیطان چھوڑ دیتا نہیں شیطان نے سٹریٹیج چینج کر دی شیطان نے امت کے اندر لے آئے چیزوں کو اندر لے آئے کہ موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل ٹائم دو کیسے دو مومنٹ چلتی رہی جہاں حضرت موسیٰ تور پہ گئے پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے کیا کیا سامری کے ذریعے سے گسالہ بنا دیا اور کہا کہ یہ یہ موسیٰ کا رب ہے اور قوم پوری گسالے کی پوجہ کر رہی ہے وہ مومنٹ رک نہیں رہی ہے اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑنا حضرت موسیٰ نیچے آئے اپنے بھائی سے نراز ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا اس نے کہا میں کیا کرتا اس نے قوم اس نے سامری نے کیا ہے اور کہاں کہاں حضرت موسیٰ کو سامری کے ذریعے سے ٹاف ٹائم دیا کارون کے خزانے کارون یعنی فائنینشل ڈپارٹمنٹ ورلڈ بینک اگر آپ بھولے تو ٹھیک ہے وہ ایف ٹی ایف جس سیچوشن جو ہمارے ہاں ہم لوگ کرزے دے رہے ہیں پیٹرول بربر کے بجلی کے بل میں سارے ان کو دے رہے ہیں نہ کھائے ہم نے نہ ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں لیکن کرزے ہم ہی دے رہے ہیں اجزانے مہترہ خوب کارون پیسہ آج کے دور میں دیکھیں تو بلینئر ٹرینئر آدمی جس کے خزانوں کی صرف چاویاں پتہ نہیں کتنے اوٹھوں کے اوپر ہوتی تھی اور قرآن کے اندر ہے بعض لوگوں نے کارون کے خزانے کو دیکھا اور کہا کاش کاش وہی دنیا اور پھر بہرحال کارون دوب گیا ختم ہو گیا نابود ہو گیا کیونکہ موسیٰ کے مقابلے میں آئے یہ مومنٹ چلتی رہے گی خارون ہے اس کے علاوہ اور ہیں ہر نبی کے سامنے یہ مومنٹ چلتی رہے گی یہ رکی نہیں ہے یہ نہیں رکے گی اور یہ مومنٹ چلتی 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 جو ہے وہ بارال یہاں آج کے اس دور کے اندر پہنچی ہوئی ہے دنیا میں اجزانے مہتروں میں چھوٹا سا تالے ویل مجھتنا میرا تجربہ ہے